آپ کے سامنے دابت خطاب دوں گا کاری قرآن خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت مولانا کاری یقوب فیصل آبادی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز کے اندر گفتگو فرمائے محترم جناب کاری یقوب فیصل آبادی صاحب ٹھیک بیٹا بار چھوڑ دو بیٹا ٹھیک میں کاری صاحب سے عرض کر رہا تھا خطیب ایشیا تو میرے شتاہ کروڑ ایک لاکھ نہیں ہزار نہیں ایک کروڑ کاری محمد یقوب فیصل آبادی بن جائیں ایک خطیب ایشیا ویورپ کاری عبدالحفیز صاحب فیصل آبادی نہیں بن سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑی سی ترمیم فرما لیں جتنی آواز مجھے چاہیے تھی وہ بلکل نہیں ملی مجھے آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا دی ہے اگر یہ دعا جو میں نے آپ کو دی ہے ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کو نکال کر سارا جہان ڈال دیا جائے آپ کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی یہ دعا اس کا وزن بھاری ہو جائے گا میں نے عرض کیا ہے جناب کی خدمتِ علیہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑی سی ترمیم فرما دیں ان کی بھی آس ہونڈبا تھوڑا سی میک سے اٹھا دو اوپر سے جو قریب ہے نا میری طرف دیکھ کر میری طرف دیکھ کر بھئی تھوڑا سا نا ادھر کو کر دیں بس ٹھیک ٹھیک یہ بھی یہ بھی تھوڑا قریب جو کھڑا ہے نا اوپر سے اوپر سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ گئے نا میری طرف سے دیکھے تھوڑا سا کر دو کر دو ادھر کر دو ٹھیک ہو گیا بس جزاک اللہ اچھا میرے تو تقریر انہی دیر تک نہیں ہو سکتی جنہی دیر تک دیوارا نہ لگے ہوئے گا دیوارا نہیں چھڑ دے اگے خالی جگہ تھے ہو جو دیوار دے تو تن تن چار چار فٹ دو دو فٹ اگے ہو جو کوئی بندہ دیوار نہ لگیا بیمارے جڑا ہو پا میں ٹیک لال ہوئے مزرگ ساڑے پا میں لیٹ جان انہا دا آنا ہی سعادتے تے آجڑے نا بابے نہیں نا بابے اے جی او در آگے ہو جانا نہیں اگے ہو گئے تے گال شروع ہو جائے گی ورنہ ایتھے ہی رکھنا ہے کام ایتھے ہی رکھنا ہے تھوڑے جگہ ہو چھڑ دے ہو دیوارا پتر پتر چھڑ دے ہو دیوارا چھڑ دے ہو نا دیوارا چھڑ دے ہو تھوڑے جگہ ہو جو ذرا میں نے دیوار نہ لگیا جڑا اکتسانو روز دے سفر مار دے دینے تن تن دو دو تقریرہ روزانہ ہن تسی حیران ہوگئے کہ رات خطاب تو بعد ٹائم ہی اتنا تھوڑا سی سبودی نماز پڑھا کہ کتنا لمبا سفر جہانیہ منڈی میرا خطبہ جمعت المبارک سی اور اتھو میں چلے ہاں بیکھو سڑے چھے وجہ میں ایتھے پہنچ گیا تو اندازہ لگاؤ اللہ اکبر انتظار میں نو نیدہ میں رانہ کلیم اللہ نو کیا بیا کہاو رانے قد رانے محمد یقوب دیوی گال مان لیا کرو پر رانے کون کون کبے جے گال کسے دی مان جان میں کیا یار او جیڑے لیٹ نے او سنوں کے سزا دن دے ہونا دی یار عوامنوں کے سزا دن دے ہونا دے انتظارے جا ہی جی اسی اللہ دے بندے وہ ٹائم ڈالایا یا نیدرے دے مرے مڑا جا کوئی رام دا ٹائم کدیتے مل جاوے را تو بھر کیف تے دوسری رئی کسر آ جیڑے کندہ نہ لگے ایک اٹھ دن دے نے بیکھو اڈے پکے ماشاءاللہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوں یہ جو لگ دا جو میں کرین مگانی پہنی ہے ہی جی کرین نال چک کے اگے سٹنا پہنا ہے اللہ دی اللہ دی پناہ نہیں پتر اینج نہیں ہونا تھلو تھلو تھوڑا جا رہا ہو تھلو تھلو تھلنے گڑا گوند لگ گئی ہے سریش لگ گئی پکی پکی وہ جو جڑ گیا ہے وہ جاں تھلے ماشاءاللہ یار اللہ اکبر اللہ اللہ کئی بندے سست جے سست جے میں نے ملوم ہو رہ سرنا تو میری بچہ تو جا رہی ہے کیوں جو تسری ٹل لے تو میں پھر ہوں دو ٹل لہ جی میں نے کی لوڑے کے بہت زور لان دی ہے بیان ایس واسطے میرے پیارے بھائیوں تمہارا میں نے ایسی شکیت نہ ملے اچھا ایک واری کھڑے ہونا یار سڑے ہو جو سارے سارے کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو ہاں 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 ہو جو سارے کھڑے پچھلے بھی کھڑے ہو جو بھائی ہاں نا دوارہ آنے اگے ہو جانا دوارہ آنے دوارہ آنے اگے ہو جانا اپنی جگہ چھڑ دے ہو ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ جی جی زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ اللہ تو آری زندگی برکت میں یقین جانوں دو نفل نہیں دو سو نفل بھی پڑھاتے تھوڑے نے کہ بابی ہو کے تسی میری گال مال نہیں کہ پھر بچ رانے بھی نے جڑے سمارے ہی نہیں جانتے رانہ آنے اللہ اللہ اکبر اللہ زندہ بھی نے جاٹ بھی نے جاٹ بھی نے رائے سارے ہی نے ویسے جی ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ آنا آواز بریک نہیں کرنی بیٹا بیس تھوڑی جی دیکھیں کہ جگہ تھے ٹکا دے پول جان بھل کی جی کو ہے جی بیس دیکھیں نا جذاکاللہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے رانا حاجی احسان الحق صاحب میرے طالب علمی دے دور دے دوستا وہ کہہ رہے سنکاری صاحب قرآن زیادہ سننے ہی تے پھر قرآن میں نے بھڑاوی دے ہو آج بالکل قرآن پاک دے دے ہو میں نے چھوٹے سائزدہ چھوٹے سائزدہ قرآن پاک دے دے ہو یا ایوہ المزم موسیقی 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 ایدر بیکھنا نصفہ اوین قسم منہ قلیلہ اوزد علیہ سبحان اللہ بے شب سبحان اللہ اللہ دے فضل نال تسی پہنچ گیا جیتے میں تو انہوں پوچھانا چاندہ سا جتاں تسی نہ پہنچ دے تو میں تے پہنچ جانا سی کاری حاشفرحیم صاحب پھر میں پہلے زبانے آئے ٹوڑ جانا سی قرآن پر دانداز اندا سی اوزد علیہ اوزد جناب محترم نیب فوق صاحب ایدروکھنا اوزد علیہ اللہ اکبر جو میں پہ ڈاہ کی دیا نا ایک گلے اللہ اکبر ہن اوہ والے زمانے اوہ چلے گئے بادروں پار اللہ دے فضل نال ملک کا در ملک ترے پھرنے آ یہ تھے پینڈ پینڈ تے شہر شہر کریا کریا تے بستی بستی جتے بھی گئے ہیں آ چھوٹے چھوٹے ناظرہ قرآن پڑھن والے اتو ویک کے قرآن پڑھن والے بچے بھی قرآن پاک صحیح پڑھ دیں اگر تسی محسوس نہ کرو کیوں جو ہر بندے تھے اپنا ہی زین ہوں دے اسٹیج تے جیڑی قرآن صحیح پڑھنے دی ریت جس ہستی نے پائیے اونا نو خطیب ایشیا و یورپ میرے استادی المکرم وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی بولتے نے یہ سارا پروٹوکول میرے استادہ نو جاندہ ہے میں مہیں اوالا عیسیٰ یقین جانا ہوں اللہ اللہ اکبر اللہ ایدر ویکھو دیرا فرمایا جی اوزد علیہی سبھائی اللہ ورطل القرآن ترطیلہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر لکھنا نہیں آندہ تے کی کریا کر بولتا جل سرہ بولتا لکھنا نہیں آندہ کی کریا کر پڑھا کر علامہ اکبال نے بھی مقادتیاں یقین جانو سیالکور دی سرزمین ایڈی زرخیز ہے علامہ دی زمین سرزمین اللہ نے دو علامے تے ایسے پیدا کی تے ایک علامہ اکبال دوسرے علامہ احسان کلہ کلہ بھاری کروڑو انسان علامہ احسان علامہ احسان اور علامہ احسان سنے سن علامہ اکبال دے دل اندر درد کتنا سی میں نے تو انہوں اپنی جان کیا ہے کیسا بھی آنے ہونا دا فرما دے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر مرامہ احسان ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوال پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب نہ ختمونے والی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اکبال جینے کا آپ بینڈے درہ کا ٹیکن آپ بینڈے درہ آپ بینڈے درہ یہ تھوڑے جے ٹیکن کاٹ ہے جی مانے جی سلو والیم سلو کرو نا ہون انگریزی بولو تو پھر سمجھا دیئے نا ساڑھی اردو دی تقریب نہیں سنگ دے آپ انگریزی سمجھے جی جی ایدر ویکھنا میرے ویر میں عرض کر رہے آسان لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا گرینہ تو سرور کونیل کے فرمان پڑھا کر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقاب آخر میں دو باتاں بیان کر آنگا دو پوائنٹ ہونگے میرے خطاب دے ایک اللہ دی توحید اور دوسرا میرے محبوب دی رسالت توحید و سننا توحید و رسالت بیان ہوئے گا سننے غور کر دیا چلا جانا اس واسطے میں توحید دے باری اندر کچھ قرآن پڑھا خطبے دے اندر رسالت دے بارے چیک عید پڑھا دے گا لگے چلاوا فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ اعد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم یکن لہو کفوا احد وفي مقام جاء اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبیم لکم على فترہ من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نزیر فقد جاءكم بشیر ونزیر فقد جاءكم بشیر ونزیر فقد جاءكم حمد مصطفیٰ بورا تکبیر آج ایڑے مشکیجے ہوں دیں نا مشکیجے رنگ دیں نا یا واضح یا واضح توبہ توبہ اللہ اکبر جی 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 میں عرض کر رہا میرے پیارے ویر توجہ فرمانا درہ میں کھام میں تو نادا نہیں تھا دان اس طبی کیا 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 ہر بندہ اپنے آپ نو اللہ دے حضور حاضر سمجھ کر کے حاضر کر کے بے شک دل دل اندر کوئے میں تو نادا نہیں تھا اے پرابلم کر رہے حافظ شاہد پھڑا جی جی میں تو نادا نہیں تھا دان اس طبی کیا کیا نہ کیا پر پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوہ نہ کیا بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون ایسا کون کہ جس نے زبان کا تخلف بھی گوارا نہ کیا اس واضط میں عرض کرنا چاہ اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارد وسلم وصلی علی حمد وصلی اللہ جل 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 واسط درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن سمجھے نہیں عدو عربی اندر دشمن کے اندھنے عادا ان ایدی جمع محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے اجے ترجمہ نہیں سمجھے میں تیری زبان اندر سمجھا کھا کھا اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر احساس میں نہیں سمجھے جلا دیتے ہیں ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہان جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں یہ ترجمہ محسن عداد دا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو بولیں پتھر مارنے والوں کو ایک دعا کم از کم ایک خطیب جڑا پوری زندگی کھفا کے ایک ایک جملے سے پیرا دن دا ایک ایک لفظ نو درست کر کے اور کانٹ چھانٹ کر کے سامنے پیش کر دا کم کوشش کرے کبھے تی پھر کم مز کم جملے دہرا دیا کرو اپنے کون نہ آ ایک دعا پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے ہزاروں دعائیں سبحان اللہ لاکھوں دعائیں دینے والے میرے اور تو آڈے پیرو مرشد رہ برو بولو رہ برو اچھا ان رلے ملی آواز آن دی آنے ماشاءاللہ چلو آن تے لگ گئی ہیں پہلے کوئی آواز دی رہ برو رہ نمہ قاضی محمد اسلام صحیح مامو کانجن والے اوہ کیا بات سی اس وندے دی جلسہ کران دی تین دن دن بڑا جلسہ ان دا سی مامو کانجن دی تاریخ سات سازی المکرم حضرت مولانا قدرت اللہ فوق رحمت اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ انہ نے سنو بہت کچھ سکھایا بڑا ہی کچھ پڑایا ماشاءاللہ اللہ اکبر جن دا باغ بنا اللہ اکبر اللہ میرے استاز استاز المکرم حضرت مولانا قدرت اللہ فوق رحمت اللہ حال ہے میں فروق ٹون جمع پڑھ انداز رس صاحب دا میں خطاب رکھ آتے درست دیندیاں کہنے لگے کاری محمد یعقوب فیصل آبادی تو مسجد مقدس خطیوے انہ نے میرے کولوں کیونکہ استاز جی وڈیاں کلاس آن دے استاز آن اسی چھوٹیاں کلاس شروع شروع کہن استاد تے سند نا جی استاد مرک مدرسے دے استاد اون تے سارے دے استاد شیخ حدیث سند تے پھر سارے دے استاد اللہ اکبر اللہ اللہ جی تکازی اسلم صیف رحمت اللہ کانفرس کرواندے نے تے ایک بندے نے مجمع چو نعرہ مارے گال سون والی جی یاد کروگے ایک لفظ پتہ نہیں کتھو کتھو جملے لینے کتھو کتھو لفظ یاد کیتے نے کتھو کتھو تیاریاں کیتے ہیں اہمیں نہیں چند دن آچ بندہ اہمیں ہی بن جاوے اللہ معاف کرے ایک لفظ نہیں آندہ پورا اتو بیت کے قرآن دی کہت صحیح نہیں پڑ سکتا اوہ تو اڑا علمالیاں دے نزدیک اڑام آتے تو اڑا علامہ تیویر زار گیا کہ مولانا کہ سید سبتین شاہ صاحب نکوی اللہ انہوں نے زندگی دراز فرمائے اوہ میں نے یاد آئے فرمان دے دیرے بند کر دے مدر سے بند کرو کی مدر سے انہیں ضرورت ہے ایک دن نہ مدر سے دا پڑے آ نہ قرآن دا حافظ نہ علم نہ کوئی گال نہ بات تی اونو قرآن اتو وے کہ آیا تو صحیح نہ پڑ سکے وہ تو اڑا علامہ تیتے بند کر دے مدر سے پڑند کی لوڑے کیوں جنا گالوے سے انہا دی اچھی ہے بہت پیاری بات ہے اللہ دے بندے اپنا ذہن درست کرو جیڑا جس مقام دل ہے کوئے انہوں مقام دےو آر مراسی دے پیچھے بجائی بھیرو ہاں آج در ویکھو دھرا تازی محمد اسلام سیف نے آکھ ایک بندے نے نعرہ ماریا آگے جی رہ برو رہ نمار رہ برو رہ نمار قاضی اسلام کہا رہ 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 دا کش لگ بندہ پچھ دا کسے کڑو آ را کدر نو جان دا جی بندہ پچھے رہ کدر نو جان دا او حیران ہو نا تی قاضی صاحب فرمان لگ رہ کی ہو یا رہ برو رہ نمار مصطفی مصطفی رہ برو رہ نمار مصطفی مصطفی سبحان اللہ میرے اور طہدے پیرو مرشد پیغمبر آزم قائد آزم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مصطفی میرے پیارے 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 بھائیو محترم بزرگو زیو قار علاو بھائی کرام حفاظ کرام اور میرے پیارے پیارے دوستو بزرگو اج میں یاد آ رہنے میرے گیرے دوست مرتبہ اللہ میرے شیخ الہدیس میرے استاد اور جناب میرے بھائی اسغر علی برہوم دے اللہ انہ سارے دے جنہ لوگان دا حساب آ بانی مبانی ادارت اللہ انہ سارے دے کبران جنت دے باغ بڑھا دے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی سننا درہ میں ارز کر رہے ایسا میری عزت تام والی روحانی ماں و بہن عزیز طالباء اکرام و معزز طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میری توہڑی حاضری اپنے گھر اندر قبول و منظور فروائے گال شروع اڑھ لگیے بھائی ادھر بندے دا کو مہمان بن جاوے اتھے بندہ سیریس ہو کے بندہ کیوں جی توسی تے رابد مہمان بنے بیٹھے ہو اللہ دے کار چاہے میرے کار آوے میرا مہمان تو اڈے کار اسی آئی تو اڈے مہمان اللہ دی قسم اسی دوسرے دی بد تو مہمان نوازی کرنے ساڑھے بارج کیونکہ شاک مولویاں دے بارے بہت زیادہ ہندہ ساڑھے بارج کسی شاک ہوئے تے کدھی آکے ویکھ لگے پتہ چلے گا رانہ کار محمد یاکوب فیصل آباد دی اتھو اتھو واس اٹھ کے گیا یہ اندروں میں مولوی ہے اور راہ پہ آجانے یا باب آجانے پتہ چلدہ پیرے بھائیو ہاں حدیث پڑی یہ عمل کرنے حدیث پڑی کہ جڑا اپنے مہمان دی زدت نہیں کردہ دا دوسری حدیث پڑی اللہ کہندہ میں اپنے مہمان دی مہمان نوازی کٹ تو کٹ جڑی کرنا جنت اندی اللہ کہدہ اس تو کٹ میں مہمان وادی کرنا دی میں شرم آن دی سر مرکن والے آباد شاہ اے اپنے سارے بندے آماز دے جنت اللہ تیرے مہمان نے تیرے جنت مانگ دینے کیوں جی اللہ اکبر اللہ کہندہ ٹھیک جو منگیا میں اپنے مہمان خالی مڑا میں رب کون کہے جی میرے پیارے ویر سن ذرا اللہ اکبر سب تو پہلے اللہ دی توحید دا نعرہ لگے اللہ دی توفیق دین آل قرآن پڑھئے تے توحید اندر اور ترجمہ کرئے تے توحید دی جملے دے اندر پھر نبی دی رسالت دی جھڑیاں لاکے آخر تے بات ختم کرئے اللہ دی توفیق دین آل انشاءاللہ قرآن ہی قرآن ہوئے گا اور توحید سنت دا توحید رسالت دا بیان ہی بیان ہوئے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اے در ویکھنا نا میں ارز کی تے نا سن در توجہ دین آل میرے اور توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دو کہہ دو آخر تک آباد آوے بیرے اور توڑے پیارے پیغمبر حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم نو ویکھن والے نے کسے نے آکھے سیکھو گے کسے نے آج تک سن دے رہے حضرت حسان حسان دے شیر میں بھی کہند آ رہا لیکن اللہ دے فضل اللہ کاری محمد یعقوب وہ خطیب جے چھوٹا جا بچہ بچے میرے بکھنا کوئی بچہ میری غلط ہی کر دے میں پری محفل اندر معافی بھی منگا گا اپنی صلاح بھی کر آگا ہاں ہاں این ایک بس میں کاری مسجد دار علوم صدر مدرس دیو سمید کوشش کرے اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بھائی غور فرما دارا اللہ 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 میں لعدہ قرآن پڑھے قُل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک لہ کفوا احد سمید اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا آپ فرما دینے صحابی کل نو تشریف لے آئے کل نو آئے میں تو آنو ایک بٹا تنیس قرآن سنا مانگا قیمت دس سپارے قرآن دے صحابہ کھچے چلے آئے مجد چھ جگہ نہیں مل دی نال دے چوک بھرے گئے آج اللہ دے نبی سانو دس سپارے قرآن سنانگے تس سپارے لوگ کہنے دے نینا سوائے مسلک حق مسلک اعلی دیز دے پوری دنیا تیسا کوئی مسلک موجود نہیں روح زمین تے جڑا قرآن و سنت دے مطابق امان دے بارے جا اپنا عقیدہ رکھدہ ہوئے ہسی کہنے امان ودہ بھی امان بخاری نے باپ بننے دلائل لے قرآن دیا تا لے آئے امان جہ ہو جا صحبہ ہو جا سنانگے میں انہوں کہاں کاری صاحب پونا سپارا یا عدہ سناندے ہو نا ہر روز اگر ایک دن اعلان کر دیا کل میں تن سپارے سنانگا تن سپارے کل ترابی سنانگا تی پھر امان لب لب پھر مسیح دی ایڈی ویڈی مسیح تو باں باں کر دی خالی ہوئے گی اے اینا کے امان اینا اینا منجمت چیز نہیں اینا اینا کٹ دا بھی دی بہت سارے دلائل لیکن میں اپنی بات گے ٹھوڑ دیا گا اینا ریکھنا انما المؤمنون الذین ایزا ذکر اللہ انما کلمہ حسر یعنی صرف اور صرف مملتے ہوئی رہے جدو اللہ دے سامنے اللہ دا ذکر کی تا جان دائے وَجِلَت قُلُوب هُم وَجِلَت وَجِلَت قُلُوب هُم انہ دا دل نرم ہو جاندہ انہ دا دل مم ہو جاندہ وَجِلَت لِيَت عَلَيْهِم آیَاتُهُ زَادَت هُم ایمان فرمایا جدو دیا تائم لات اُتے پڑھیا جاندیا نے تلاوت کی تیا جاندیا نے کہ دیا ایتا وَجِلَت 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 عَلَيْهِم آیَاتُهُ اُو دیا ایتا میں پُچھنا کہ دیا ایتا حُودی زمیر لفظ ذکر وال جاری ذکر دیا ایتا ذکر تو مراد اللہ دا قرآن نے کیوں جی تُو اُم ایمان آ اُن ادھا ایمان وَجِلَت وَعَلَى رَبِّهِم يَتَوَقَّ لُون اپنے رابطیں بھروسہ کر لگ جاندے نے توقل کر لگ جاندے نے اَلْغَرْز مَا دَسْنَا اَجْمَا اے میرے پاک نبی دے صحابہ دا ایمان صحابہ کھچے چلے آئے مسجد وچہ جگہ نہیں مل دی بھئی ایمی میرے پاک نبی دے صحابہ باہر بھی جناب چوک بھرے گئے اللہ دے نبی آج دس بار قرآن سنان گے پیارے نبی تشریف لے آئے حضرت بردینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اعد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف وال اعد برمائے جو صحابہ ارز کر دینے یا رسول اللہ ایک بٹا تین حصہ قرآن پاک سنان دا وعدہ فرمایا سی دس بار قرآن سننا اللہ نبی نے فرمایا صورت خلاص اک کلی اک وار پڑھو دس سپار یا دے برابر سواب پڑھن دا وی سن دا وی میں تنویری پڑھ چکے یا کیوں جی پورے قرآن دا سواب پڑھن والے نمی سون والے نمی سون یا یاد آئے حافظ محمد یعزیز میر محمد رحمت اللہ اللہ دے ولی ولی کامل یاد آئے فرمایا کر دے سن بابے و قرآن پڑھو بابے آن دے استاد بابے آن دے کہندے لڑکیاں بچیاں دے پڑھے مدرسے بابے آن دا مدرسہ میں کھول لینا جیڑے بابے قرآن نہیں پڑھے میں انہوں قرآن پڑھا آنگا اللہ اکبر آپ صاحب ہو رہی کہندے بابے پڑھو قرآن بابے کہندے حف جی آڑنے آڑنے زبان تے نہیں چڑھ دا حف صاحب فرما دے سن پاہمیں اڑی جو پاہمیں پڑھی جو پڑھنا شروع دے کرو نا پاہمیں اڑی جو پاہمیں پڑھی جو اللہ فرمائے گا فرشتے ہو میرے نیکی جڑی جو پاہمیں پڑھی جو پاہمیں اڑی جو مار مار چھانا جنت وچ بڑھی جو پاہمیں پڑھی جو اللہ کہہ جنت درجے چڑھی جو پاہمیں پڑھی جو پاہمیں اڑی جو فرشتے ہو میرے انہ بندیاں دیاں نیکیاں جڑی جو اللہ حکم داز وڑن دیاں داز حفظہ دی بات حفظہ کہہ دینے عربی لوگ قرآن پاک پڑھ انہ ایک حرف بدلے داز نیکیاں مر دیاں نیکیاں مر دیاں مر دیاں 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 اللہ مر دیاں نیکیاں اللہ حضرت مولانا مفتیم مسجد دیق جعفری اے میا چنن دے دابود مسجد بورے بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا انہ دے ریزلٹ آؤٹ انہ نے ریزلٹ ممتی مولانا محمد صدیق جعفری نے ریزلٹ آؤٹ کر نواز تے میری تخریر تو پہلے کہہ دے بچے میں امتی آن لیا قرآن پڑھ نا دا کئی پڑھ دے رہے تے کئی آر دے رہے کئی پڑھ دے رہے تے کئی آر دے رہے تے میں سوچ آؤ قرآن پڑھ نا بندہ تے فیل ہو نہیں سکتا کنوں فیل کر آخر تے ایس نتیجے تے پہنچ آئے جنہ نے پڑھ آئے جیڑے پڑھ دے رہے وہ بھی پاس جیڑے آر دے رہ ہو بھی پاس اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرت وعصیلا کیسے اللہ دیا تعریفہ سوڑے میں ارزے کر رہے میرے پیارے بیر میرے تیرے پیارے معبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ دے صحابہ انہیں جناب چند ندنا دہشت گردان دی سر کو بھی واز تھے یہ میں میرے نبی نے اپنے صحابہ دا دستہ روانہ فرمایا اللہ نے جڑا اپنا امیر بنایا رست دا سفر دا امیر بنایا اوہ امام نماز پڑھان دائے ہر رکعت بیچ جت سے دوسریا صورت پڑھ دائے دوسرے رکوع پڑھ دائے وہ قرآن پاک دی صورت اخلاص کل غو اللہ دی تلا وزرور کر دائے صحابہ کے پیارے نبی دی گے شکیت کر دائے آقا جی سڑھا جڑا سی امام بنایا اوہ تے ہر رکعت بیچ نال صورت غور بھی پڑی جان دائے رکوع غور بھی پڑی جان دائے ہر رکعت بیچ صورت اخلاص ضرور پڑ دائے پیارے نبی نے فرمایا ہاں بھی تیرے مقدد تیری شکیت کر رہنے انج کیوں کر نائے صحاب بھی ارز کر دائے یا رسول اللہ یہ دی اندر رب دی توحید مینو بڑی عزیز اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا آقا فرما دینے اگر کوئی گال اللہ بھی تین عزیز ہی رکھے گا ایک بندے میرے نبی نے سیدی سے ترمدی شریف دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سورت اخلاص پڑھ دیا آقا آقا نے فرمایا جنت ضرور ملے گی جنت ضرور ملے گی میں ترجمہ کی تائے لمبی بات جڑی دو چار گھنٹیا جنام کے میں یہی جوڑ جوڑ شروع کر دیتے میں شاعر نہیں ایک جبلہ بن گیا دو شیر بن گیا چلو ٹھیک ہے میں آقا اللہ حسام مولا پاک تیری ذات کر دی تعریف گئے عوام دن رات اللہ حسام مولا پاک تیری ذات واحد لا شریک مولا تیرا مقام قغار تے غفار مولا سنے تیرے نام غفور تے شکور مولا تیری اے صفات اللہ حسام مولا پاک تیری ذات نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا حم سر میرے مولا علی شان بڑا تیرا دھر کر دی تاری باگ اوام دن رات گل نہیں سمجھے نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا حم سر لم یال دو لم یو لد نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا غم سر میرے مولا علی شان بڑا تیرا دھر کر دی تاری باگ اوام دن رات اللہ سمجھے مولا پاک تیری داد تھمہ بلا مولا تُٹھ کائے آسمان پیدا کی تے اللہ جی تُجھ ان انسان جان بید دل دی تے ذرا ذرا بات اللہ سمجھ مولا پاک تیری داد اگلی گال سنو اللہ 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 اخد مولا اچ تری شان تاریف لی یقوب نو اتائی تُو زبان مکتہ مکتہ جڑا ہندہ نا آخر تے شاعر بول دینے میں شاعر نہیں میں کہا میرا آخری جملہ ہے وہ نافٹ کر دیں نا اپنا کسی نا کسی ہر اندر میں مہمی ہو نا نکل مار دیا میں کیا خو اللہ احد مولا اچ تری شان تاریف لی یقوب نو اتائی تُو زبان احسان ہی احسان تیرے اوپر مغلوقات اللہ اس آمد مولا باگ تری عزاد ایک ہور جملہ گردش گردہ گردہ زین جایا اللہ 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 تیری رحمت دی سانو بڑی لوڑ سکار اللہ سکار گھر تیرے ویچ آنڈی نہیں کوئی تھوڑ اللہ دیکھ آنڈی بولو نہیں آنڈی حدیث پاک چاند اللہ کہند ہے ساریاں مخلوق آگلیاں پچھلیاں ایک جگہ تے جن انسان سب مخلوق آدھ ایک کو میدان اندر پہلے دن تو جڑی مخلوق تک لی کوئی ہے خیامت تاکان والیاں ساری مخلوق ایک کے میدان اچکٹھیاں خو جان ہر کو اپنی اپنی مرضی دے مطابق منگنا شروع کر دے ایک کوئی اللہ میں سو جنگل وادیاں سو سونے دیا چاہی دیا اللہ دے دے گا دوسرا کوئی اللہ میرا ہزار تو وغیر دل نہیں ٹک دا ہزار وادیاں سونے دیا اللہ ہزار دے دے گا جو جو منگ دے جان اللہ نہ دی مرضی دے مطابق دے چلا جاوے اللہ کہند میرے خزان اتنی کمی نہیں آندی جتنا سمندر دے اندر سوئی دبو کے نکال آجائے سمندر اس جناب سوئی جناب سمندر دے پانی اندر کمی آندی اتنی کمی نہیں آندی آخر سمندر دے پانی وہ دو کمی آئے جد سوئی دبو کے نکال گے گلی تے ہوئے گی کتر دا سوو آئسا یا پجا آئسا جتنا ہمیں لگے گا آخر کجھ نہ کجھ لگے گا پانی انہوں اللہ اکبر اللہ دی رحمت خزان چتنی کمی آندی پھر میں آکھا اللہ 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 تیری رحمت دی سانو بڑی لوڑ سونے کھار تیرے وچ آندی نہیں کوئی تھوڑ دوسرہ زاری بات نہیں جان دا خلات اللہ اس آمد مولا پاک تیری ذات اگلی بات سنی آجے اللہ پر اس نال زیادہ زور دار نا میں آکھا اللہ 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 چنگا سانو لگ دائے تیرا دربار کر دے معاف جڑے بیٹھے گناہ گار اس تومی بسی بسی ہو زرفی اللہ اللہ چنگا سانو لگ دائے تیرا دربار کر دے معاف جڑے سن دے گناہ گار بہان نال معاف کرے سنی تیری ذات اللہ سام آدم مولا پاک تیری ذات اگلی گال سون آخری جملہ جبنیا میں کہا میرا اللہ میرا مولا تیرا اللہ تیرا مولا پوری دنیا دا والی ہر انسان سونے رب دا سوال نکے بڑے سارے آدھی سنتا اے بات اللہ سام مولا پاک تیری ذات بات دور نہ نکل جان اے در بے دیکھو میری عادتے میں اکثر آکھنا جدو خطبے تو فارق ہونا جمعے دے خطبے تو میں اپنے بیلیاں نو کہنا ہاں بھائی سارے مجمد تدسو اگلا جمعہ کرڑا ہوئے گا جنہا سب تو پہلے بول پوے ایک دن اسلام سی گٹی سکول تو جاندہ جمعہ پڑھنے او کہندہ کاری صاحب انہیں رکھا لکھا 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 لکھ چلو خیر میں کہا ٹھیک اعلان ہو گیا پڑا ہواں گا جی تے میں کتاباں کھولیاں حدیثاں تفسیران کھولیاں اللہ انہا ربی رحیمن ودود تے میرے اتنے جمعے تے آرہون اتنا کچھ مواد قرآن پریا پیا حدیثاں بہت زیادہ تے میں کھاں میتے تھے پانچ جمعے نہیں پانچ سالوی جمعے پڑا مانا تے جڑا مواد پہلے جمعے جبیان کران تے آخری جمعے جبیوں نہ آوے تے انہا ربی رحیمن ودود تے جمعے ہوں دے رہن تے برک ہے میں پانچ جمعے پڑا ہے وہ زندگی چھے کواری ہو جناب تا انہوں کیسٹا یا یوٹیوب چھو یا اس طرح مل سکتے نہیں کدھر ہوں برک ہے اللہ اکبر پھر ایک دن بندہ ایک نا صبح دی تلاوت کر رہا سی تلاوت چھے جمعے ایک لفظ آیا تے لفظ نو پکا کے لے گیا اوہ حفظ بھی نہیں علاکہ اٹھارہ کلومیٹر چار چاک باندہ ہوتے گلشنی ارم گیا سیکل تھے اللہ محمد اسحاد تے میں جناب ہے جی بیٹھا ہی آنا پہلا خطبہ دے کے کاری صاحب اگلا جمعہ آئے جا آئے جا ہاتھ کھڑا کر کے ٹھکڑا کھڑا ہو گیا کہنا کاری صاحب اگلا جمعہ سبغات اللہ سبغات اللہ میں کہا سبغات اللہ کی اگر سبغات اللہ نہیں آئندہ قرآن سبغات اللہ ومن احسن من اللہ سبغات اللہ دا رنگ انہوں ترجمہ میں نہیں آئندہ میں کہا اچھا چلو ٹھیک برکہ تیاری کیتی تے بڑا ہی مواد ملیا او لوگ ایک دو نہیں سن لکھان دی تعداد ہونا لوگان دی جناتے اللہ دی توحید والا رنگ چاڑ گیا ایمان والا ایمان دے رنگ اندر رنگے گئے وہ تے پھر مکندہ نانا لگے پاہمے سے جائے لیکن میں ایک جمعہ پڑھایا بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دی زبان اندر بابا جی بابا کمال کرتی یہ لمبی بات تھوڑے منٹا دریں سے مڑ دیئے بابا جی کہندہ نے اے نیک رو تے پاک رو کی آکھ دیئے رو جڑی عربی اندر مونہ سے رو جڑی ہے مونہ سے اے کی آکھ دیئے کہندہ یہ سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیا تے توحید والے ناغتی میں ڈنگی ہوئیا سبغات اللہ تلا 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 سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیا تے توحید والے ناغتی میں ڈنگی ہوئیا اے میں پیرو تے بگیرو میں نو گھیری نہ پیرو خان کا گاہ تے مندرہ تے پھیری نہ پیرو میں توحید دے زنجیر نال ڈنگی ہوئیا ڈنگا ڈھنگا تے سمجھ دے ہونا توحید ماجگانو چونواستے جوڑ ماریا جاندہ ہے انو ڈنگا بول دے نے میں توحید دے زنجیر نال ڈنگی ہوئیا سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیا تے توحید والے ناغتی میں ڈنگی ہوئیا کہندی کیے میں نو رب بلا کچھ چنگا لگ دا نہیں تمہا باغاں دی نہیں تے خوف عبدہ نہیں میں ڈنگن آئے ساریاں ڈنگی ہوئیا یعنی مشکل گھاٹیاں مٹوے ٹبے تے کھاڑے ساریاں میں مشکل گھاٹیاں لنگی ہوئیا اُلنگنوں نو بول دے نے میں اُلنگن آئے ساریاں ہی اُلنگی ہوئیا سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیا تے توحید والے ناغتی میں ڈنگی ہوئیا اگے بابا جی کی کہندے نے نیک رودی آواز رکھ دیئے کہندیوں پرامو کار بڑی بھاری گدی والے میرا ساک پھریں پچھ دا تو دل کا لیا میں الست والے روز دی ہی منگی ہوئیاں الستو بھی ربی کم میرا تے تعلقوں دھائی جڑ گیا ہے میں الست والے روز دی ہی منگی ہوئیاں سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناغتی میں ڈنگی ہوئیاں سبغات اللہ تلہ 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 سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناغتی میں ڈنگی ہوئیاں آخری جملے اندر کمالا کرد دیاں بابے جی ورہ نے ایک روح کی کہن دیئے کہن دیئے ہن میں غیر کرنا کرنا نال سننا پیسے اللہ ہی خیر کرے اللہ ہن میں غیر کرنا کرنا نال سننا سکا ترجمہ سارے نہیں جان دے چون کہنے چنگی چیز چوننا پسند کرنا لینا انتخاب کرنا منتخب کرنا کہن دی میں اللہ دی توحید اور نبی دی رسالت دا اقرار کر لیا انتخاب کر لیا انہ اور چیز کو چنگی لگ دی نہیں اور میں غیر کرنا نال سننا سکا اکھا ہوتاں کارو گھور چون چوننا سکا میں سمسام جیاں مولویاں تو سنگی ہوئیاں میں یعقوب جیاں کاریاں تو سنگی ہوئیاں سبغا تلا والے رنگ ویچر رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں میں پڑھے آیاں اہلالکتابی قد جاہاکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسل انت قولو ما جانا من بشیریوں ولا ندیر اہلِ کتاب تُسی میں سن لو دیگر لوگو تُسی میں سن لو کالوی جناک دے پریاجے ساڑے کل کو بشیر نہیں آیا کوئی ندیر نہیں آیا جنت دیا خوش خبریاں دین والا بشیر جہنم دیاک تو دران والا ندیر نہیں آیا عرش والے فرمایے فَقَدْ جَا آگیا جی توڑے کل بشیر بھی توڑے کل ندیر بھی الگرز میں دسنا چانا میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر پہلی آئیت تنجھڑیوں میں پڑیاں تھوڑا جربت جوڑ کی اپنی بات آخرتے آ جائے گی میرے اور توڑے پیارے پیغمبر حضرت محمد آواز آبے تھوڑی ہور آواز سلاللہ کہہ دو کہہ دو ماشاءاللہ سلاللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے مابو نبی پہلی شادی میرے نبی دی سیدہ خدیجہ تلکبرانال خوئی میرے نبی نکاہ تو بعد اجلائے عروسی دے اندر داخل ہوئے میرے نبی سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرماو دینے خدیجہ شاید میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے حضرت خدیجہ عرض کر دینے سونے ہو انجکی میں آنکھ گئے ہو میں تے تو انہوں رب کل منگ منگ کر کے لے آئے انجکی میں فرما گئے ہو میرے نبی فرما دینے خدیجہ تُو ایسرہ یا ربے ملی کا دولہ ربے تیرے کل کروڑوں درما دینا رادہ مالے میں انا میرے کل مال خوئے میں شام نہ پونھ دے واں غریبہ مسکینہ موتا جانوں بھن دے واں میرا دل کرے میں خرج کر لگاں تیرا دل نہ کرے میری تریان پڑھ جائے گی نباہ نہ ہو سکے گا حضرت خدیجہ ارزگردین میں قربان جاں میں بوبا تو اڈے سنے نہ تو میں تیز گھردی دہلی زندر تیری بات اچھ رکھیا سی پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ ایمال مال میرا نہیں ہے مال تیرے محمد دائے جتے چامن خرج کرن میں نے کوئی اتراد نہیں ہوئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے محبوب نکات و بعد فکر معیشت و ازاد ہو کر کے گل سنوالی قوم دے گم دے اندر متفقر رہنے لہا کہ شاید دوبارہ قدی انجدہ سما جائے انجدہ گل نہ بڑھیں توجہ نال سواد فرمالو اللہ دے بندے ہو یہ کی ہویا کہ ادھٹ رہ جاندہ ہے کوئی اتھے جا کے بے گیا کوئی اتھے اٹھ کے بے گیا یار اس طرح نہ کرو اللہ دے بندے ہو یا جلسہ نہ رکھو یا کم از کم از کم از کم از کم از کم اتنا ہونا چاہید ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں کہنا میرے بیر جتھے بیٹھے ہو جم کے وکھو نہ ہونا او بچے او بچہ آپس دے بچے تسی کہو گے پھر میں مہیں استاد دا چڑھنے ہویا تجینہ دی اتھے مٹی بڑھ جاوے سب سہت ایس نیس ہو جاوے عزت کیوں جی اپنی اپنے آتھیں چون دیئے دعائی کے دعا تے کرنے پہ لیکن دوامہ لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے دوامہ دا ایڈا یہ اثر اندانا پھر آپ مکا شریف کیا دے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے بچے ہو اللہ دے بندے ہو نہ کرو بیکھو تمہیں کہنا بچے ہو بیٹے ہو پیارے ہو کیوں جی کنے پیارنا الگال کرنا بیکھو اینا لوگان دا بھی دل دکھاندے پہے ہو جڑے سوڑنا لینے اگر تجھے نہیں سوڑ سکتے اے ہو جا باز بھی نہیں سوڑ سکتے تے پھر ایٹھے کسے ہور نو لے آنے جناب جڑا ہے جی کو تباشے لاوے شگلے لاوے کوئی کسے مراد سینو لاب لے آنے پھر سارے بھیٹے بھیٹے روگے نا راضی ہوگے اللہ دے بندے ہو ہاں یہ اے ہو جا باز بھی جڑا ٹکے نہیں توجہ ادھر کر سکتا انہیں پھر اللہ دے بندے نے سنونا ہی کیے اس واسطے میرے پیارے ویر میں ہر دے کر رہے ہیں بات کے درنوں جاریے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب نبی یویں قوم دے غم دے اندر متوقع رہنے لگ گئے فکر مد رہنے لگ گئے اللہ کی بڑے گائے سو قوم دا جڑی جہالت دے گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر ڈب دی جا رہی ہے غرق دی جا رہی ہے میرے نبی پریشان پریشان علیدہ علیدہ کھوئے کھوئے رہنے لگ گئے فکر مد رہنے لگ گئے سیدہ خدیجہ تلک ورا میرے نبیوں ستو نال بند دیں دیاں تھیلی جبا کے کھجوران تھما دیں دیاں جناب چنے بھن کر کے دے دیں دیاں مشکیزی اندر پانی بھر کر کے دے دیں دیاں پیارے نبی کئی کئی روز تک غارے ہرہ بھی چلا دی بادت اندر مشہول اور مصروف رہنے لگ گئے میرے نبی تھی عمر مبارک چاری سالہ دی ہوئی ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آئے اللہ دی رحمت جدو زمین مرداخ ہو جائے اللہ دی رحمت جوش اندر آن دی ہے اللہ اپنیاں آسمانات و رحمت دیاں بارشاں بساند آئے زمین زندگی مل جان دی ہے جدو دلان دی زمین شرک دیں دھیرے دیں اندر غرق و اندھی جاری ہوئے اللہ دی رحمت جوش اندر آئے اللہ اپنا نبی مبعوز فرماند آئے اللہ فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب غارہ و چروندہ پہ آئے قوم دے غم دے اندر میرا محبوب رو رہے آئے جا جا کے ختم رسل دا تاج پہنا دے حضرت جبریل آئے اللہ دے حکم دے مطابق میرے نبی سونے نو آن دیا ہی کہہ دے نے اندر سینے نال لایا میرے نبی نو دبوچیا حتی بلغ من الجہدہ اللہ دے نبی فرما دے نے میں نو چنگی طرح گھٹیا نالے کہندہ جبریل کہہ رہے نے اقرأ یا محمد اڑھے ہو پڑو اللہ دے پیارے نبی فرما دے ما نبی قارین میں کسی انسان کو لوں پڑیا ہویا نہیں اے جے ترجمہ یہ نہیں کہ میں آن پڑا میں پڑیا نا 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 جی میرے نبی نو جبریل یہ میں کھٹ دے رہے اور پڑنے دا آخ دے رہے تیسری برتبہ بھی پیارے نبی نے فرمایا جبریل نے میں نو کھٹیا پڑنے دا کھیا حتہ بلاغ منل جہدہ کھٹیا تھے چنگی طرح گھٹیا جدو میں نو چھڑیا اللہ دے نبی فرما دے نے میں پڑنا شروع کی تا جدو تک جبریل پڑھوں دے رہے میرے نبی نے نہیں جے پڑیا عوضوں پڑیا عرش والے رب نے جدو پڑھایا کہا لنو کوئی مرزا غلام آمد کھا دیا نی نو اس دجال نو اسم جناب مکار اور فرادی نو نبی منن والا اس مرتض نو نبی منن والا اتناک دا پھرے تو ہڈا نبی بھی کسے دا پڑھایا پڑھیا ساڑے نبی کسے کولو پڑھ لیا تھے تاکی ہویا اللہ فرما دے نے نہیں 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 جبریل جدو تک پڑھوں دا رہا عوضوں تک میرے نبی نے نہیں پڑھیا جے عوضوں پڑھیا جدو میں رب نے پڑھایا جی جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالے تھے آقا پڑھ دیں اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہو گئے کون ہے جیڑا کہندہ ہے اقرأ کون ہے جیڑا کہندہ ہے اے کی ہو گیا کون ہے اجنا میں نے کوئی اٹھتا دبوچ دا دباندہ سینے نہ اللہ آپ نے نہیں پتا چلیا کون ہے اللہ یہ دا مطلب ہے عالم الغیب کون ہے بولو اللہ اللہ دے نبی گھبر آئے گھبر آئے پریشان پریشان گھر تشریف لیا ہے سیدہ خدیجہ نو آدھی ہیں کہندہ نے خدیجہ زمی لولی زمی لولی دے ہے بخاری تھی الفاظ نے دیگر کتبیں آدھی زنر دت سیرونی دت سیرونی خدیجہ میرے تھے کمبل بوا میرے تھے چادر اڑا میں نو کچھ ہو چلی آئے خشیت والا نفسی میں نو اپنی جان تا خطرہ لائے کو گئے سیدہ خدیجہ نالے دلات سے دیتی جاریاں نے تسلیاں دیں دیاں خویاں نالے کمبل چادر اڑائے جاریاں نے نالے کہندیاں پیانے انکا لتسل الرحیمہ وتحمل الكلا وتسب البعدو وتقری الزیف وتعیل على نوایب الحق قلعہ واللہ کی ماں قلعہ واللہ کی ماں یخزیک اللہ ہوا بدا اللہ دے نبی جی سونے تسلی لوگا لال صلح رحمیاں کرنے والے یتیمہ دے صرح دے دست شفقت پھیرنے والے مہماناتیاں مہمانوادیاں فرمانے والے حق باتے ڈٹ جانے والے بلکہ میں بخاری کھولی ہے میرے استاج سرجمہ دے لازنال کلا واللہ بات اچپڑنا ٹھیک ہے لیکن ترجمہ کر دینے میرے استاج جی بات اندر پڑ دینے لیکن بخاری شریف اندر تے جملے پہلے نینا انہا کلا تسل الرحمہ وتعمل القلا وتقصیب المعدوم انہا جملیاں تو پہلے خدی جانا لیتے کمبل اڑا دیاں پہیاں نے گالے قسمہ تو چک دیاں لے پہلے جملے بولے بخاری اٹھا کے ویکھ لینا کہنی انہا کلا واللہ ہی مار رخزیک اللہ ابدا اللہ دی قسمی اللہ اجدے بدیاں نو ہرگز ہرگز زیانی فرمایا کر دے میرے نبیوں چادر اڑا دی تھی گئی گال سنوالی تسلیاں دے دی تھی گئیاں لادیاں لڑا دی تھی گئیاں یاد رکھو جدو بیوی بندے نو غم خار نیک مل جائے دلہ سے دین والی محبتہ فران والی فرما بردار غم خار بیوی مل جائے بندہ باروں لڑیا بولیا تھکا ماندہ جتنا بھی آیا خوئے اور جناب ہنجی اب گو بیوی لادیاں لڑان والی حوصلے بنان والی بڑے تسلیاں دلہ سے دین والی مل جائے بندے نو نیدرامی تے گوڑیاں ہی آ جایا کر دیاں نے پیارے نبیوں حضرت نو لادیاں لڑا دی تھی گئیاں میرے نبیوں چادر اڑا دی تھی گئی حضرت دے حوصلے بن دھا دی تے گئے میرے نبیوں تسلیاں دے دی تھی گئیاں اللہ دے نبی لمبی تے گری نید سو گئے اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے عرش والے فرما دے نے اللہ سونا فرما رہے يَا أَيُّهَا الْمُدَّدْسِرْ قُم فَأَنزِرْ وَغَبَّكَ فَكَبِّرْ اللہ وَبَّرْ میرے نبی سونے يَا مُدَّدْسِرْدِ چادر والے قُمْ کھڑے ہو جائیے فَأَنزِرْ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وَغَبَّكَ فَكَبِّرْ اللہ کی قِبرِ آئی بیان فرمائیے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات میرے سونے ویر اللہ دے نبی اللہ دا حکم سون کر کے اٹھے پھر ساری زندگی اٹھے ہی رہے پیارِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستا ہو گئے الٰعی کلمت اللہ دی خاطر اللہ دی توحید بیان کر نوازتے دین دی سربلندی واسطے اشاعت واسطے میرے نبی نے دن راتے کر دیتا اللہ کتے نمازاں کتے جہاد کتے تبلیغ اللہ اکبر اللہ 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 نے میرے نبی دے شوقنوے کھیا گل اینج اینج ربط نہ ربط وکھا جی جڑدہ ایتھے جڑدہ پہ ہے بس ہاں جی اللہ کریم نے میرے نبی دے شوقنوے کھیا حضرت دی تبلیغ نوے کھیا میرے نبی دیا فرد نمازاں نوے کھیا اللہ دے نبی دے جہاد نوے کھیا اللہ نے میرے نبی دے شوقنوے کھیا ایک اور حکم نادل فرمایا اللہ فرما دین فئیدہ پرغت فنصب وَإِلَا رَبِّكَا فَرْغَبُ سونیاں جدو فارغ ہو جایا کرو فرد نماز تو توحید بھی آن کرنے تو فرد تبلیغ تو فارغ ہو جایا کرو فرد جہاد تو فارغ ہو جایا کرو سونیوں اتنی نفلی بادت کریا کرو کہ اپنے آپ نو تھکا دیا کرو بس ایس حکم تو بعد میرے نبی ساری ساری رات کھڑے اون لگ گئے امی عیشہ رضی اللہ ہو یہ سمجھے امی 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 عیشہ صدیقات یہ بات آہ را رضی اللہ تعالیٰ فرمادیاں نے گال نہیں بنی گال نہیں بنی تو آڑی تر ہو بتانی کی ہو گیا میرے ویر اے دروے کھنا میرے استازی المکرم خطیب شیادہ ٹاچا آوے ہی آوے پھر میں کیوں نہ کھا جناب چار چا کرام دے والی میرے مولانا شیخ العدیس مولانا قدرت اللہ فوق رحمت اللہ لہ دا گاؤں یہ دن در کیوں نہ کھا اچھی عظمت ہے امی اے شایدی اچھی عظمت ہے خانے صحابہ voit شانے اہل بیت OTT یقوب صاحب شانے امی عشاء صدیقہ اچھی عظمت ہے امی اے شادی اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی اے شادی جیڑی حرم و مندی مادسے صدیقہ مطارا منفرادسے صدیقہ مطارا دیکھو ابو بکر صدیق نہیں صدیق صدیقہ صدیقہ نہیں سعادت زبر نہیں اچھی عظمت ہے امی اے شادی یا لکا یا محمد پیغام آیا امی اے شاد رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگ مگ تطہیر دی چادر دی جگ مگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی سورت نور دی جگ دویں تلابت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے قاری جگوچ امی اے شادہ اے حافظ جگوچ قاری جگوچ حافظ جگوچ قاری جگوچ قاری تو مراد استادی نہیں قاری جگوچ امی اے شادہ ہر حال وچ بتا سراد سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی سورت نور دی جگ دویں جگ دویں اور جگ دو کا دعاوے خونے اے انتلابت ہوئے اوکے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا سونے ہاں حضرت اے شادیاں پاکیز گیاں دیں اندر اللہ کریم فرما دیں انہ الذین یرمون المحطنات الغفلات المؤمنات لعنو لعنو فی الدنیا والآخرہ وَلَكُمْ عَذَبٌ عَظِيمٌ دنیا تے بھی لعنت الزام ترنے والے ہاں تے جڑی امی اے شادے الزام لگان دینے دنیا تے بھی لعنت آخرہ تندر بھی لعنت عذابِ عظیم و نواز اللہ نے تیار کر رکھے آئے کیوں جو انہاں نے الزام جو عظیم لگایا ہے اللہ نے فرمایا سی سونے آپ پریشان کیوں ہو گئے سو جدو تجھے گال سنے سی وَلَّوْ لَا اِسَّمِعِ تُمُوْهُ قُلْ تُمَّا يَكُونُ لَنَا اَنَّ تَكَلَّمَ بِعَاذَا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ آزَاب بُهْتَانٌ عظیم جمینہ نے بہتان عظیم لگایا ہے وَلَا هُمْ عَذَابٌ عظیم عذاب یہ نواز دردناک بہت بڑا عذابیں وَكِلِ شَفَائِ جَرَا کردے پہلے الخبیثات للخبیثين والخبیثون للخبیثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرون مِمَّا يَقُولُون لَهُمْ مَغْفِرَاتُ وَرِزْقُ الْكَرِيمُ جی 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 اللہ فرما دے نے نیک عورتہ نیک مردہ وازتے سونیا اعلان کر دے ہو ہے جی عیشہ تیری پاک ہے پاک عورتہ پاک مردہ وازتے اللہ نے پہلے مُعلت دا سیگا بولیا وَتَّعِي بَاتُ وَلِتَعِي بِنَا وَتَّعِي بُونَا لِتَعِي بَات نیک عورتہ نیک مردہ وازتے پہلے امی عیشہ نو پاک دے نیک مننے گا بعد اندر مردہ دانا آئے گا میرے نبی دا جنبینو پاک منن دا پھر اعتبار ہوئے گا عرشوالے فرمایا ہے وَتَّعِي بَاتُ لِتَّعِي بِنَا وَتَّعِي بُونَا لِتَّعِي بَات نالی اگلی بات فرمائیے اولائی کا مُبرعون یہ نہیں سمجھ دے پھر نہیں سمجھ دے اولائی کا پیچھے گال امی عیشہ دی اور یہ کلی امی عیشہ نو کیا جاتا ہے اولائی کا تجمع واسنے ہوں دا ہے اے سارے دے سارے بری نے سارے بری ہو گئے امی عیشہ دی عظمت بیان کرنے والے امی عیشہ دی عظمت سننے والے اولائی کا پوری روح زمین تے اولائی کا مُبرعون مِمَّا يَقُولون جیڑے ہو گلہ کر دینے ہو الزام دھر دینے ہونا دیا گلہ تو ساری پارٹی بریے اللہ کریم نے فرمایا اللہ اولائی کا مُبرعون مِمَّا يَقُولون لَهُمْ لَهُمْ یہ دے اندر سارے دے سارے آگئے جمعی عیشہ دی پاگیز کی بیان کرنے والے امی عیشہ دی طہارت بیان کرنے والے اولائی کا مُبرعون مِمَّا يَقُولون لَهُمْ مَغْفِرَاتُ وَرِزْقٌ قَرِيمٌ رِزْقٌ قَرِيمٌ عیدت و مراد کیے جنت سارے آگئے جنت ہاں ہاں ہوتے کوئی ہائے نہیں اِنَوَلَهُمْ جیڑے لوگ امی عیشہ دییاں پاگیز کیاں بیان کرنے والے اِنَوَتِ وَلَهُمْ وَلَسْءٌ رِزْقٌ قَرِيمٌ ایسے واسطے میں ارزا لاندھا سا گلتور نہ نکل جائے امی 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 ایشہ فرما دیا نے بس ایس حکم تو بعد جدو اللہ فرمایا فیضہ فراغ تا فن سب ویلہ ربی کا فرغاب میرے نبی ساری ساری راتی قیام فرمان لگ گئے اللہ دے نبی دے پھر سج جانے امی ایشہ فرما دیا نے کہ ویری ویرے نبی کھڑے خوئے اللہ دے پیارے نبی تھوڑی دیری چاہ تو بعد سونے تو بعد میرے نبی نے بدو فرمایا مسلطے کھڑے ہو گئے امی فرما دیا نے میں ویکھیا اللہ دے نبی قیام شروع فرمایا میں سو گئی پھر جاگی اللہ دے نبی قیام فرما رہنے یہ میرے نبی رکو کی تاتے ڈا لمبا رکو میں بار بار سوتی تے بار بار جاگی جدو ہی پیدار ہو کے ویکھیا اللہ دے نبی رکو اندر ہی جھوکے ہوئے یہ میرے نبی سجدہ کی تاتے ڈا لمبا سجدہ میں بار بار سونیا تے بار بار جاگنیا جدو ہی پیدار ہو کے ویکھنیا اللہ دے پیارے نبی سجدہ اندر ہی جسارنو لمیاں فرمائے ہوئے حضرت سینے چنج رونے تھی آواز آ رہی ہے جمیں ہانڈی چلے تے کھول رہی گھن دیئے اتنے تھا ہی جبریل آ گئے آگے کند نے سونیا اللہ نکھلے لی ماں تو بکی قیام عمبد سونیوں کیوں روئی جا رہے ہو میرے نبی فرمان لگ جبریل مرزا جا چلا جا گھلنا نالا چنگی ترہ جانتا ہے حضرت جبریل آ سمانت ہو کے موڑا ہے آگے کند نے سونیا اللہ فرمائے سنورد قیام عمبد سونیا رونا بند کر دیئے ہو تو ہڈا رونا چاڑے کھول جریا نہیں جاندہ سونیا میں تے آکھی آسی اتنا آج ذکر کرو اتنا اپنے آپنوں تھکا دیئے ہو سونیا تسی تے مکان تے ہی اتر آئے ہو اتنی آکھی آسی اپنے آپنوں مکائی دیئے ہو سونیا میں آکھی آسی فائضہ فراغتا فن سب ویلہ ربی کا فارغاب ان اللہ نے اپنے سوکم اندر ترمیم فرمائی جڑی میں پہلے عید پڑی سی ہر شاہ مالے فرمایا سونیا یا ایو غلب الزمن مل قم اللیلہ اللہ قلیلہ سونیا کے آم فرمایا کرو تھوڑا کے آم کر لیا کرو کدہ کے رات دا یعنی تھوڑی رات دا کے آم رات دا تھوڑا ایسا کے آم کر لیا کرو ان تھوڑے تے قلیل تے بات نہیں مکی اللہ جان دا سی میرا محبوب میرے نال اتنا پیار کر دائے قلیل تو مراد پانچ ست گھنٹیاں دا کھاں مینہ سمجھ لین اللہ نے اگے وضعات فرمائی نصفہ ہو نصفہ ہو اودی زمیر لفظ لیل وال جا رہی ہے لفظ لیل عربی اندر مذکر یہ علامہ جان دینے نصفہ ہو او انقص نصفہ ہو او انقص منہ قلیلہ سونیا کرا رات دا قیام تھوڑا ادی راز یا دی راز نالوی گھاٹ منہ نصفہ ہو او انقص ادی راز یا اید نالو گھاٹ منہ قلیلہ قیام تھوڑا کریا کرو سونیوں ایتا تھوڑیاں پڑھ لیا کرو ٹیم تھوڑا لالیا کرو مگر قرآن پڑھ لیا کرو وغتل القرآن ترتیلہ سونیا پڑھ لیا کرو میرے سونے قرآن اللہ نے فرمایا سونیا وقت زیادہ نہیں لانا تھوڑا وقت لاؤ ایتا تھوڑیاں پڑھ لاؤ پر بہار لگ جائے سوننو والا کندہ ہی بان جان سوننو والے اپنے میں سونتے پرائے بھی سونن اے عجی قرآن پرندہ طریقہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا باتو بھولیک اللہ بلاللہ جی میرے پیارے محترم جناب کاری ابو بکر حافظ محمد عثمان انا دی والدہ واجدہ میرے محترم رانا حاجی احسان الحق صاحب احسان جیولرز والے اس میرے پیارے ویر انا دی اہلیہ انہا واسطے دعائے مغفرت کرنی ساڑی بہن اللہ کول چلیا گئیاں رانا صاحب رانا حسان اوری قلیم اوری انہا دی والدہ گرامی جو میرے گہرے دوستو آیا کردی سن رانا اصغر علی مرہوم اللہ انہ دی بھی مغفرت فرما اللہ اسے طرح کے نال جناب انہا رانے حسان اور قلیم اوران دی والدہ ماجدہ اللہ اس نیک خاتون نو بھی اللہ جنت دے باغات عطا فرما اللہ انہ دی قبر نو بھی منور فرما دعا کریں دعا ہوئی سبحانہ وتعالی السلام علیکم